سلسلہ بدلتے رشتوں کا کی کہانی نندنی کی موت کے بعد سے ایک نئے ٹریک پر چل رہی ہے جہاں مولی کنال کے اپنی زندگی میں واپس آ جانے سے پریشان ہے تو وہ وہیں اسے اپنی غلطیوں کے لیے ماف کرنے کے لیے بھی بلکل تیار نہیں ہے حالانکہ وہ ابھی تک اس بات سے انجان ہے کہ نندنی کی موت ہو چکی ہے اسے ایسا لگ رہا ہے کہ کنال نندنی اپنی بیٹی پری کے ساتھ اپنی زندگی میں کافی خوش ہے اس لیے وہ کنال کو جلانے کے لیے اپنے دوست اشان کے ساتھ پیار کا جھوٹا ناتک بھی کرتی ہے اور تو اور اب مولی نے اشان سے شادی کرنے کا فیصلہ بھی لے لیا ہے لیکن اب ایسی خبر ملی ہے کہ مولی اشان کی سگائی میں کنال بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دے گا جس کے بعد کہانی میں میجر ٹرن آ سکتا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس ٹویسٹ کی پوری ڈیٹیل دراصل ایسی ریپورٹس ملی ہے کہ مولی نے اشان سے شادی کرنے کے لیے ہامی تو بھر دی ہے لیکن وہ نہیں چاہتی کہ مشٹی کے بارے میں کنال کو کچھ بھی پتا چل سکے اور نہ ہی اس شادی کے بارے میں وہ اپنی اور اشان کی شادی کو سیکرٹ رکھنا چاہتی ہے ویسے بھی کنال کو بھی مولی اور اشان کے رشتے کی اس لیے سچائی کیا پتا نہیں ہے کنال کو ایسا لگتا ہے کہ مولی اشان کی پتنی ہے اور مشٹی ان دونوں کی بیٹی لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کنال کے پیرو تلے زمین نکل جائے گی جب اسے اپنی بیٹی مشٹی کے بارے میں سب کچھ پتا چلے گا دراصل ایسا کہا جا رہا ہے کہ مشٹی اپنی ماں کی سگائی کی بات پری کو بتانے کیلئے فون کرے گی لیکن پری کے بجائے کنال کو کال ریسیف کر لے گا اور پھر مشٹی کنال کو یہ بتائے گی کہ اس کی ممی مولی کی سگائی اشان سے ہونے والی ہے پھر کیا ایسے میں کنال کو شک ہو جائے گا مشٹی ہو نہ ہو اسی کی بیٹی ہے اور پھر اس کے بعد کنال مشٹی کے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش کرے گا اور جب اسے یہ فائنلی پتا چلے گا کہ مشٹی اس کی بیٹی ہے تو اس کے بعد شو میں بڑا ہنگامہ تو ضرور ہوگا ایسے میں دیکھنا یہ بھی دلچسپ رہے گا کہ جب مولک مونندینی کی سچائی کے بارے میں پتا چلے گا تو وہ کیا کرے گی کیا وہ پری کو اپنائے گی یا پھر وہ اپنی بیٹی مشٹی کے ساتھ اشان کا ہاتھ تھام کر زندگی میں آگے بڑھ جائے گی اب کہانی میں کیا ہونے والا ہے یہ جاننے کیلئے ہم تو کافی ایکسائیڈ ہیں آپ شو کے نئے ڈرامے کو دیکھنے کیلئے کتنے اتحاہت ہیں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں موسیقی